اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زلہ حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان کا تعلق بلڈر سے ہے یقیناً ڈیولپر بھی ہیں لیکن صرف وہ رہائشی پلوٹ فلیٹس یا گھری نہیں دیتے بلکہ وہ بزنس مین وہ مل آنرز جن کو اپنے ویئر ہاؤس چاہیے ہوں یا فارما ہاؤسس کی اگر ہم بات کریں تو ایم اے کیو یعنی کہ محمد آسم قریشی بلڈر اور ڈیولپر کا نام جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آج کے ہمارے مہمان آسم صاحب ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ آسم صاحب سے کچھ سوالات کریں کچھ پوچھیں کہ ہم فارما ہاؤس کیسے لے سکتے ہیں ہم ویئر ہاؤس کیسے لے سکتے ہیں ہم پلوٹ کیسے لے سکتے ہیں ہم فلیٹ کیسے لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایم اے کیو یعنی کہ محمد آسم قریشی بلڈر اور ڈیولپر نے کیا کیا کام کیا ہے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پسند آئی ہوگی جگہیں بھی آپ نے دیکھی ہیں آسین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ اس فیلڈ میں ہو گیا ہے بلڈرز کی اور کیا کچھ آپ نے سیکھا ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں مزید کیا ایمز ہیں آپ کے الحمدللہ مجھے تقریباً سولہ سترہ سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے ماشاءاللہ بہت پروجیکٹس ہم نے ڈلیور کریں تو ابھی جیسے آپ نے دکھایا ہے کہ ابھی ہم نے پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے ایلیٹ فیراوس سسٹمز کے نام سے یہ ایک انڈسٹریل لوجسٹک پارک ہے تو اس میں زلے بھائی ہم نے یہ کوشش کریے کہ لوگوں کو انڈسٹریل پروجیکٹ کی طرح متوجہ کریں کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ایکسپورٹر اور امپورٹر ہیں ان کے لیے بہت ان کو پرابرام فیس کرنی پڑتی ہے کراچی کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا کورنگی انڈسٹریل زون ہے سائیڈ ایریا بڑے پارٹیکیولر انڈسٹریل زون ہے اور وہ ہی تریڈیشنل پیٹرن پہ وہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بلین سار روپیز کی گوڈز کراچی کے اندر آتی ہیں کراچی پورٹ جو ہے اس ٹائم پاکستان کو چلاتا کراچی پورٹ یہ تو ایمپورٹر ایکسپورٹر کے نہیں ہیں آپشن سسٹم کوئی بھی موڈرنائز ویراؤسنگ سسٹمز نہیں تھا اسی ریزن کی وجہ سے ہم نے یہ انڈسٹریل پارک لانچ کرا اس کے اندر ہم نے ویراؤسز ڈیفرن سائزز کے ویراؤسز بنائے نہ کہ پلوٹ بنائے میں چاہتا تو اس کو ایزا انڈسٹریل پلوٹس کارٹ کے اور بلڈرز کی طرح اس کو ہم ڈیلیور کر دیتے لیکن ہم نے کوشش یہی کری کہ ایک ون وینڈو سلوشن لوگوں کو پروائیڈ کریں آپ نے جگہ جو ہے جب ہم نے وہاں کا وزٹ کیا ہے جگہ آپ نے بڑی اچھی ہے کہ ٹول پلازا سے جیسی نکلے فوراں آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہی آپ کا ویراؤس سے یہاں ہوتا رہے ہیں سمال خیال یہ کیسے آیا اور اتنا جدید ویراؤس بنانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ایکچولی ذلے بھائی یہ ہے کہ فرسٹ آف آل لوکیشن کے ہم بات کرتے ہیں لوکیشن اس لیے یہ سلیک کری گئی کہ یہ بیسیکلی اوپننگ پوائنٹ آف دی سی پیک ہے ہم جس پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے بلکل رائٹ اوے وہاں سے آپ پنجاب کے نہیں ہیں آپ کو ایکسس ہے نورڈن بائی پاس کی نورڈن بائی پاس کے رائٹ راؤنڈ آباؤٹ بلکل ایکزیکٹ لوکیشن ہماری وہی ہے وہیں سے آپ ایکسس کریں گے کوئیٹا گوادر کو وہیں سے ایکسپریس وے سے all the way to کراچی پورٹ سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری NLC کے بلکل نیکسٹ ہماری لینڈ جتنے بھی پورٹ سے کنٹینرز آتے ہیں NLC کے نیکسٹ ہم نے یہ جگہ اسی لیے اس کو پریفیر کرا دوسری بات یہ رہی کہ مشکلات ایسی رہی کہ کچھ بائی لاؤس کے حوالے سے یہاں پر تھوڑی سی انڈسٹریل زون کے بارے میں گورنمنٹ آفیشلز کو اتنی نوہاؤ نہیں ہے پہلی دفعہ اس طرح کے ویئر آوز بن رہے ہیں کراچی یہ ہم پائنئیر ہیں اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ 3D ایمیجنیشن کے اندر تو لوگوں نے لانچ کرے ہیں لیکن یہ پہلا ڈیلیور ہونے جا رہا ہے پروجیکٹ اسی ریزن کی ویئے سے ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہا تھا کہ میری پریفرنس ہی یہی تھی کہ آفٹر دی کمپلیشن آف دی پروجیکٹ وی گانو لانچ دی پروجیکٹ اور دوسری بات یہ رہی کہ پھر ہم نے اس کا لی آؤٹ بنایا پھر اس کے بلڈنگ پلانز اپروف کروائے اس کے بعد فائنلی اب ہم نے کمپلیشن سارٹیفکل لے لیا جب آپ اپروف کرانے گئے اس کے تو لاؤز نہیں ہے انڈسٹریل بائی لاؤز کے حوالے سے اتنی آویرنس موجود نہیں ہے آفیشلز کو آپ گائیڈ کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہم نے لائر ہائر اپنے کرے ہم نے اس کے پر منٹس بٹھائے اور اس کو ساری چیزیں ان کو گائیڈ کری پھر انہوں نے بائی لاؤز بنا کے الحمدللہ اب وہ فائنل ہو گئے اب کوئی نیکس پروجیکٹ جو بھی لے کر آئے گا ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے کتنے کا ایک ویئر آوس سائز کے حساب سے ہے بیسکلی یہ ڈیفرنٹ سائز کے ویئر آوسز ہیں اب لائک یہ ایک انڈسٹریل جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے اس کی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کہ اتنے فٹ ویئر آوس ہونا چاہیے یا وہ سمال انڈسٹری لگا رہا ہے کوئی منفیکچر پلانٹ لگانے جا رہا ہے تو اس کو اپنے سائزز کے حوالے سے تو ہم نے ڈیفرنٹ ریٹس رکھے ہیں اس پر سائز کم سے کم کیا پرائز ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کیا پرائز لائک ہم نے اس کی جو منیمم پرائز ہم نے رکھے ہیں وہ ون لیک روپیز پر یارٹ کے حساب سے ہم اس کو لانچ کریں گے حالانکہ آج کا جو مٹیریل کاؤسٹ ہے اگر آج بنانے جاتے ہیں تو ہم اس سے بہت زیادہ اوپر جا کے لانچ کر سکتے ہیں اور اس کی جو بیسک فیسلیٹیز ہیں وہ ہم نے ون وینڈو سلوشن یہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے ہی پروجیکٹ میں آفیس ٹاور لانچ کر رہے ہیں کہ جو بھی ویراؤس لے گا اس کو ایک سیپریٹ آفیس اس کے ٹاور کے اندر دیا جائے گا کانفرنس ہال دیا جائے گا وہ اپنا بزنس اپنے ہی ویراؤس کے اندر سے ہی آپریشنل کر سکتا ہے اسی انڈر دا بانڈری ہم نے اس کو ایک آفیس ٹاور دیا ہے ایک آئیٹی ٹاور دیا ہے ایک کمرشل ٹاور دیا ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں گوادر کی بلوچستان کی ہب کی تو ظاہر باتے امن و امان کی صورتحال بھی خاصتہ بھی بزنس مین کیونکہ ظاہر باتے وہ بزنس مین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیکیورٹی معاملات کو دیکھتا ہے تو آپ نے اپنے ویراؤس میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات رکھے ہوئے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ ہم نے جو ترجیح دی ہے وہ سیکیورٹی کو دی ہے یہ ایک گیٹڈ کمنیٹی ہے اس کے اندر ہم نے ایک اپلیکیشن لانچ کری ہے جس کو سیکیورٹی اپلیکیشن کے نام سے ہم ایلیٹ ویراؤس سسٹمز سیکیورٹی کے نام سے ہم نے لانچ کری ہے اس میں ہم نے پوش بیٹن دیئے ہیں لائک اگر آپ کے ویراؤس کو کوئی بھی الیکٹرک ویراؤس کو جو بھی انسان اس کو کلک کرے گا اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو اسی ٹائم ان کے پوش نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس کے موبائل پہ کہ آپ کا ویراؤس کوئی کھول رہا ہے اور جیسے ہی اس کو کلک کرے گا تو اس کے سامنے سارے کیمرو کی ایکسس آ جائے گی اور وہیں سیکیورٹی روم ہے وہ اس کو صرف ایک پوش بیٹن دے گا اور ساری سیکیورٹی الٹ ہو کے وہاں پر مہن جائے گی یہ تمام فیسیلٹیز آپ پروائیڈ کریں گے ہم پروائیڈ کریں گے 24x7 یہ سمان جیسے کہ کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے ایون کوئی ٹچ کرے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اچھا یہ فیسیلٹیز آپ دے رہے ہیں اور یہ جو اطراف میں جو سیکیورٹی گارڈز وغیرہ لگائیں گے ان کا کیا ہے ان کا ہم نے سسٹم ایک کمپنی کو پروفریشنل کمپنی ریٹائر آرمی پرٹسنز ہیں ان کو پوری سیکیورٹی پلان دی ہے اور وہیں پہ 24x7 سرویلنس ہے جہاں پر وہ اس کو دیکھتے رہیں گے اور ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرولیم کرتی رہے گی 24x7 جیسے آپ کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے ایون سمبڈیٹس ٹچ یور ویراؤس تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو تمام کیمرے ایکسس ہو جائے گی اچھا ایک چیز اور تھوڑا سے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کتنے ویر ہاؤسز آپ نے بنائے ہیں اور کتنی بڑی جگہ ہے یہ اور اس کی جو فائلنگ والا یعنی کہ ڈاکومنٹیشن اس کی تمام کمپلیٹ ہے تمام اداروں سے نو سی آپ نے حاصل کر لی ہے تاکہ لینے کے بعد لوگوں کو بعض دفعہ کچھ پرابلم ہوتی ہے تو ایسا تو کچھ نہیں ہے زلے بھائی سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ جو تھوڑا سا جو کسٹمر ہے اس کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی بوکنگ کرانے جا رہے ہیں کیا اس کی این او سیز کمپلیٹ ہیں آپ اس پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں تو اس کی آپ کے بعد سیل ڈیڈ موجود ہے این او سی فور سیل موجود ہے آپ کے بعد لیئر اپروفڈ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی چیز بنی بھی ہے تو کیا آپ کے بعد کمپلیشن سارٹیفیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہے کلائنٹ بھی بہت جلدی میں ہوتا ہے زیادہ در لوگوں کو چکر یہ ہے کہ انسٹالمنٹ بڑی اٹریک کرتی ہے تو انسٹالمنٹ کے چکر میں ایک علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا آباد کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آباد کے میمبرز ہیں ان کے اوپر بھی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے لائک اگر کوئی پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے تو اٹلیسٹ آپ یہاں پر اس کو اپروفل دینے سے پہلے یہ چیک کریں کہ انفرسٹرکچر اس کے جگہ کا موجود ہے اس نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر دیا ہے اٹلیسٹ اتنا تو کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کوئی چیز بنانے چاہے تو انفرسٹرکچر موجود ہو یہاں پر علمیہ یہی ہے کہ ایک خالی پلوٹ لے کے ایک آفیس بنا کر اور وہ اناثرائز جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا اس نے انہوں نے بھی میٹنگ کری اور ایک ایس اوپیز دیں کہ اس کے تحت اب بلڈرز ایسے کریں گے تو آباد کے میمبر تو ایس اوپیز فالو کریں گے لیکن اناثرائز ڈیلر جو کراچی کے اندر سیونٹی پرسنٹ کام کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ان کو ہم کس کرائیٹیریا میں کیسے لے کر آئیں گے رہی بات ہمارے پروجیکٹ کی ہم نے سب سے پہلے اپنا پروجیکٹ کا لی آؤٹ اپروف کروایا پھر ایون جو ہم نے بلڈنگ بنائے اس کے بلڈنگ پلانز اپروف کرائے بلڈنگ پلان اپروف کرانے کے بعد تمام ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے الحمدللہ ہم کمپلیشن سارٹیفکٹ لے چکے ہیں اب بھی گانا لوج دو پروجیکٹ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کا ایک وقت ہو رہا ہے ظاہر بات ہے ہمیں اپنا پرگرام بھی چلانا تو ہے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو اور اسپیشلٹی بتائیں گے کہ ایم اے کیو کی مزید کیا اسپیشلٹیز ہیں صرف ویئر ہاؤسیز نہیں ہیں اور بھی کون سے پروجیکٹ ہیں جس پہ کام جاری ہے یا ڈیلیور ہو چکے ہیں تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک آسید بریک سے پہلے ہم ویئر ہاؤسیز کی بات کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ناظرین سمجھیں کہ یہ پرگام جو ہے صرف ملینئرز کے لیے بلینئرز کے لیے یا مل انڈسٹریز آنرز کے لیے ایم اے کیو نے بڑے کام کیے ایک وقت تھا کہ آپ کا فارما آسیز کی گونج جو ہے وہ سنائے گی وہ فارما آسیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا مزید کوئی فارما آسیز کا پروجیکٹ بھی آپ کیا ہے فارما آسیز تو کمپلیٹ ہو گئے تھے جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہم نے اپنا پیٹرن بتایا ہے کہ آفٹر دہ کمپلیشن ہم لانچ کرتے ہیں والحمدللہ وہ کمپلیٹ کر کے لانچ کر دیا لوگ کو ڈلیور کر دیا اب لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں فردر ابھی ہم پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ملیر کینٹ کے بہائنڈ آفٹر دہ کے این اکیڈمی فائیو ایلیٹ ویسٹا فائیو ٹاورز کے نام سے اچھا اس میں ہائی رائیس بیلڈنگس ہیں فائیو ٹاورز کے نام سے یہ ایک منفرد جیسے کہ ہم انڈسٹریل لوجسٹک پارک ہم نے پائنیر ہیں ویسے ہی ہم ہوتل سروسٹ اپارٹمنٹ کراچی میں لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بیسکلی ریزیڈنشل پلس کمرشل پروجیکٹ ہے اب یہ پیٹرن لوگوں بولیں گے کہ ریزیڈنشل پلس کمرشل کیا چیز ہے اس کے اندر ایک بھی کمرشل شاپ موجود نہیں ہے اچھا اور اسٹل وہ کمرشل ہے تو وہ سائنس یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو بیسکلی جو ہماری ملکی حالات ہیں تو وہ رینٹل انکم کو بہت پریفیر کرتے ہیں تو جیسے آج کل بہت ساری اپلیکیشنز آگئیں لائک بوکنگ ڈاٹ کام اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں تو اس پہ رینٹل اپورجنٹیز بہت زیادہ ہیں تو ہم ہوتل سروسٹ اپارٹمنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر انڈیویجنل وہ اپارٹمنٹ لے اور اس کی جو لابی اور اس کا سسٹم بلکل ایک فور فائف اسٹار ہوتیل کی طرح ہوگا اگر آپ نے وہ اپارٹمنٹ لیا تو آپ انڈیویجنری اس کو وہ ڈیلی بیسس پہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بائی دی ایفیلیشن آف سم کائنڈز آف اپلیکیشنز تو وہ ہی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اب ہم فائل انڈ ان کے ساتھ ایم ایئیو سائن کریں گے تو ہی گانا لانچ تر پروجیکت انشاءاللہ بیری سون نئی نئی چیزیں ہیں ایم اے کیو کہاں سے لاتا ہے کوئی ویئر آوسز نئے سٹائل کے مطلب آپ ابتدا کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے بیلڈر جو اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں کوئی آپ نے کوئی اس کا کورس کیا ہوا ہے کوئی باہر سے آپ کو ہنٹس ملتے ہیں یہ کچھ راکٹ سائنس بتائیں ایکچولی بیسکلی ایم فریکنٹلی ٹرائیولر تو جب ہم بھار ملکوں میں جاتے ہیں تو موڈنائزیشن دیکھتے ہیں سیولائزیشن دیکھتے ہیں تو جب ان ملکوں میں جاتے ہیں وہ اتنی اچھی فیسلیٹیز کو آویل کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ اس کے دس کنٹینرز کراچی موٹر نے بلیئم سر روپیز کے اور ٹریڈیشنل جس کو سو کال گودام کہتے ہیں اس کی چھتے ٹوٹ رہی ہیں دیوارے ٹوٹ رہی ہیں انفرسٹریکشن موجود نہیں ہے تو جب ہم کئی بھار جاتے ہیں ابھی بیسکلی میں جرمنی گیا تو وہاں جب میں نے ویر آسس دیکھے تو میں حیران رہ گیا کہ یار کتنا ایلیٹ کلاس کے انہوں نے ساف سترے سیولائز چیزیں وہی چیز کو ہم ایسا پوزیس کو فالو کر کے اپنے ملک میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہی ویجن ہے آپ نے جب یہ کام شروع کیا یا اس فیلڈ میں قدم رکھا تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پہلے پروجیکٹ بنائے پھر آہستہ آہستہ ترقی کی سیڑھیاں آپ عبور کرتے رہے اب آپ جو بڑا ٹوین ٹاور بڑی مشکل ہوتی ہے کیا پریشانیاں دشواریاں ہوتی ہیں اس بی سی اے کے ڈی اے وارٹر بورٹ لے آؤٹ پلان فلانا یہ اس کے بارے میں بتائیں کیا چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں دیکھیں ٹیپیکلی تو ہماری جو جتنے بھی لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ گورنمنٹ کے آفیشل جتنے بھی اس بی سی اے کے ڈی اے وارٹر بورٹ سب ان کو برہی کہیں گے کہ بھئی وہاں بڑی پرابلمز ہیں بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا یہ کانسپٹ جو ہے نا بیسکلی حقیقتاً ایسا کانسپٹ نہیں ہے آپ جب اللیگل کوئی کام کرنے جائیں گے بلفرض آپ نے مجھے اپروول دی گرانڈ پلس فور کیا اور میں سات منزل اٹھانے جاؤں گا تو آفیشلز مجھے تنگ بھی کریں گے اس کو توڑیں گے بھی تو جب ہم اللیگل کام نہیں کریں گے اور ہم بالکل ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے چیزیں لانچ کریں گے تو مجھے تو آج تک کوئی پرابلم کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی آؤٹ آف ایس او پی کام نہیں کرا ویسے بھی نہیں آیا وہ لوگ خوشی کے لیے کے مٹھائی دے دیں اتنا چھپ رجی آسل صاحب بنا رہے ہیں دیکھیں ایک پاکستانی پاکستانی ٹریڈشن ایک الگ چیز ہے کہ وہ آپ اپنی کام کو سپیڈ اپ کرنے کے نہیں ہے کسی کو آپ نے کچھ خرچہ دے دیا پانی دیسے ملک ریاض کی طرح کے فائل پہ ہم ویل لگا جاتے ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا لیکن لیگل کام میں آپ کو بلیک میل کو ہی نہیں کر سکتا یہ میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل لوگوں کا دوسرا ہو سکتا ہے میمن گوڈ پہ جو پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں کیا عوام کو فیسلیٹیز دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے آپ کے پروجیکٹ کا کیونکہ اس میں ایک نئی چیز ہوتی ہے ہمیشہ اس میں کیا نئی چیزیں دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس میں کانسپ یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیم پر ٹارگٹ کر رہا ہے میڈل کلاس کو بیسکلی آپ آپ دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس کے نہیں اپارٹمنٹ بن رہا ہے کلیفٹن ڈیفینس میں ان کو انفرسٹریکچر کے اندر اور فیسلیٹیز کے اندر تمام چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں سویمی پول سائیکل ٹریک واکنگ ٹریک اگر آپ کوئی بھی چیزیں ان کو ریکوائر ہے وہ ایک کلاس کو مل جاتی ہے میڈل کلاس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی کامن سائنس یہی ہے کہ اس نے دو ہزار گز کا پلوٹ لیا برابر میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہی اسٹرکچر انہوں نے اٹھا کے سیم کاپی ان کو ڈیلیور کر دیا اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہر چیز پروائیڈ کریے ہر اپارٹمنٹ کو اپنا جم ملے گا اپنا سویمی پول ملے گا جتنی بھی ایک فیسلیٹیز انٹرنیشنل ایس اوپیز میں موجود ہیں وہ اس میں ملے گی پھر ہم نے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً بیس ہدار یارڈز ہم نے اس میں ایمنٹی چھوٹ دیا اور اس میں ایک شاپ بھی ہم نے کمرشل نہیں رکھی ہے ٹوٹل فیملی ایریا رکھا ہے اس میں ہم نے جھیل بنائی ہے سائیکل ٹریک بنائیں واکنگ ٹریک بنائیں یہ آٹھ اکڑ پہ مشتمل ہے اور کتنے فلیٹس ہیں اس میں اس کے اندر تقریباً چاٹھ سو اپارٹمنٹ اس کی اپننگ کب سے ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی آفٹر دے ایت ہم اس کو لانچ کرنے کونسپٹ کو ابھی دکھائیں گے پھر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے کورڈ ایریا کتنا ہوگا پر فلیٹس چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ اٹھارہ سو سے لے کر چوبیس سو سکوار فٹ تک جائے گا بڑے فلیٹس ہوئے ہیں جی بڑے فلیٹس نارملی تو فلیٹس چھوٹے ہوتے ہیں ساڑھے نو سو کا چھوٹے بیسیکلی جو ٹو بیٹس کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہی آپ کو میں بتانا چاہے کہ میڈل کلاس کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی اسی لیے ہم نے یہ کونسپٹ دیا ہم اپنے پیسے بچانے کی نہیں اس کو آٹھ نو سو سکوار فٹ پہ بھی لانچ کر سکتے تھے اس کا ایریا بنانے کا ریزن ہی ہے یہ کہ میڈل کلاس کو وہی فیسلیٹی ملے جو ایک لیڈ کلاس کو ملتی ہے کہ پرائیس کیا رکھیں بہت اکنومیکلی پرائیس لے کر آئیں گے بہت بجٹ کے اندر لے کر آئیں گے ابھی ہم نے اس کے پرائیس لانچ نہیں کر رہے ہیں لیکن مارکٹ سے بہت آف آئی ایک ہوگا نا کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میڈل کلاس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اسی وجہ سے میں آپ کو پرائیس ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اسی کو ابھی چلے ایسے ہی ایک بتا دیں ہمارے مینیمام لائک اس کو ہم لے کر آئیں گے کوئی ٹوئی ٹوئی فائیف ملین تک لے کر آئیں گے اور یہ تمام سہولتیں اس میں ہوں گی سب چیزیں اس میں کمیونٹی سینڈ ڈیٹ ایون اس کے اندر ہم نے جو یہ شادی ہال کا جو کانسپٹ ہے لوگ کو باہر جانا پڑتا ہے تو ہم اس کے اندر مارکی بھی ہم آپ پروجیکٹ کے اندر ہی دیں گے کہ اگر کسی بھی وہاں پر ریایشی کو کسی کی کوئی ایونٹ ہے تو وہ بھی وہی کر سکے ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ پر بک کرانے جائیں تو سب سے پہلے ہی پوچھیں بلڈر سے کہ یہ جگہ آپ کے نام ہے اس کے پیپر ہیں تو وہی سوال آپ سے یہ آپ کے نام ہے جس پلاوٹ پہ آر ٹیکٹ پہ میں لانچ کرنے جا رہا ہوں وہ سنگل آنر میں ہوں اچھا جی اچھا یہ ایک چیز اور دکھنے میں آتی ہے کہ بلڈر ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہے کہ ایک سال میں قبضہ دے دیں گے ڈیرھ سال میں قبضہ دے دیں گے لیکن وہ ڈیلے کرتا ہے اس کی وجہ مہنگائی ہے بلڈر کی سست روی ہے کیا کہیں گے اس کا دیکھیں جو جنون بلڈر ہے اس کے پاس تو کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہوتی ڈیلے ہونے کی ٹیکٹس یہ ہوتی ہیں کہ جو کلائنٹس لے لیتے ہیں ان کی جو اسٹالمنٹ ہوتی ہیں وہ ریکاوری بہت سلو ہو جاتی ہے تو اسی ریزن کی وجہ سے اگر آئے ایک بندے نے آج کے دن تک سکسٹی پرسن پیمٹ کرنے تھی اس کی پیمٹ فورٹی پرسن پہ آ گئی ہے تو وہ فورٹی پرسن پہ آئی وہ جو ٹوینٹی پرسن ریمیننگ ہے تو اس کو وہاں پر بنانے کے اندر پرابلم آ جاتی ہے اس وجہ سے وہ سال ڈیر سال ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈیلیور کر دیتا ہے لیکن ابھی جو اناثورائز ڈیلرز آئے میں لائک بہریہ کا آپ حال دیکھیں کہ جس کو بلڈر کا نہ ہم بھی نہیں پتا جس کی فیلڈ نہیں ہے اس نے چار ہزار ساڑھے چار ہزار اسکوائر فٹ کے ساب سے مال اپنا سارا بیج دیا اب جب بیجنے کے بعد ایک دم سے انفلوشن آیا مارکٹ انسٹیبل ہوئی اب اسٹم کنسٹرکشن کاست پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار تک چلی گی ساڑھے چار ہزار میں اس نے مال بیچ ہے دینا اس نے ڈیور کرنا ہے آپ کو اسی ریٹ کے اندر مارکٹ میں کنسٹرکشن کاست ہے پانچ ہزار بیچ ہے اس نے ساڑھے چھ ہزار کا اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو اس کی کوئی ریپورٹیشن نہیں ہے آباد کا میمبر نہیں ہے تو آباد کیوں نہیں ایسے لوگوں خلاف کاروائی کرتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں دیکھیں اب کچھ چکر ایسا ہے بہریہ کا سینیریو کچھ اور ہے بہریہ میں جو کام ہوتا ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے ان وہ ایس او پی کہتے ہیں کہ تمام ڈیپارٹمنٹ کہتے ہیں اب اس کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں حصہ نہیں سمجھیں تو وہاں پر سارے بیلڈروں کے لیے سب آسانی ہیں موجود ہیں وہاں تو پولیس بھی نہیں جا سکتی ان کی اپنی سیکیورٹی ہے ساری پرابلم ہمارے نہیں ہیں ہم کراچی میں کام کرتے ہیں ہم نے زمین لینی ہے ہم نے اس کو پہلے ریجسٹری لینی ہے پھر ہم گورنمنٹ کو ریجسٹری میں پیسے دیں گے پھر ہم نے موٹیشن میں پیسے دیں گے پھر ہم نے لی آؤٹ کے اندر دیں گے یہ گورنمنٹ کو پیسے جو جتنے بھی نیشنل بینک کو ہم چلانت بڑھ رہے ہیں تو ریونیو ہم دے رہے ہیں تو اس سے آسان تو یہ ہے کہ بہریہ میں جا کے صبح سے ڈگنگ شروع کرتے تھے اور ڈگنگ بنانا شروع کرتے تھے میں نے ایک چیز اور سنی ہے کہ وہاں کے جو نقشے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ویرہوس کا نقشہ اس بی سی اے سے آپ نے کہی ہے بہریہ کا کوئی نقشہ جا ہے وہ اس بی سی اے سے کسی بھی اسے وہ خود پاس کرتے ہیں اپنا نقشہ اس پر مائی انفرمیشن تو میری نالج کے مطابق جو ابھی کام ہو رہا ہے آپ نے صبح پلوٹ لیا ان کی انٹرنل پرمیشن لی اور صبح سے کام کرنا شروع کر دیا تو سب سے ایزیسٹ وی ہے اس ٹیم کام کرنا تو وہ ایزیسٹ وی کے اندر لوگ گسے مال بیچا اب انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنا ہے اب جن بیچارے کلائنٹس نے وہاں پر لے لیا وہ ویٹ این ووچ کے اندر ہے اب وہ شکایت بھی کریں تو کس کو جا کے کریں گے ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے بریک میں جاتے ہیں واپس آکے پھر مزید آسیم زفدہ سوال کریں گے بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں خاص طور پر ویئر ہاؤس کے بارے میں اور جو ایک پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے ایت کے فوراں بعد وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کم آمدنی والوں کے لیے تو اس کو ضرور اویل کیجئے گا لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک آسیم زفدہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے جو میمن گوٹ میں کے ان اکیڈمی کے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی بکنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا کیونکہ سہولتے تو آپ نے بتا دیئیں اب ضائفت اتنی آپ نے لوگوں کو سبز بانگ دکھائیں کہ ہر آدمی چاہے گا وہاں بک کرائے تو اس کا طریقہ بھی جاننا چاہے گا تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کا دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کی بات میں انٹرپ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ وہ لوکیشن ہم نے کیوں چوز کری بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ملیر میں جنہ ایونیو پہ بہت سارے پروجیکٹ لوگوں نے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرز رہائش وہاں پر موجود ہے وہ ریزن یہ ہوا کہ آج سے آپ پانچ آٹھ سال دس سال پہلے چلے جائیں تو وہ ایریا ڈیولپ نہیں تھا سب سے پہلے اس کو ڈیولپ کرنے میں یہ ہوا کہ وہاں پر ہائیوے کی ایکسس آگئی اس ریزن کی وجہ سے وہاں پر روڈز بن گیا انفرسٹرکچر بن گیا لوگوں کو پھر برسہولتیں ملنا شروع ہو گیا اب ایسے ہی ملیر میں میمن گوڈ کے اوپر ملیر ایکسپریس وے کنیکٹ ہو گیا اب جتنے بھی ملیر کی ریائشی ہیں وہ اب ویا میمن گوڈ کلفٹن اور ڈیفینس کے نیے جائے کریں گے ویا ملیر ایکسپریس وے دوسری بات اسکری سکس وہاں پر لانچ ہو گیا اب وہاں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا وہ اس کا بیک سائٹ یہاں پر ہے اور فرنٹ سائٹ اس کا ہائے وے پہ بوت سائٹ یہ آپ کے پروجیکٹ سے قریب ہے بلکل قریب ہے ساتھ ہے بلکل اچھا اسی پروجیکٹ کے بلکل برابر میں سب سے بڑی فیسلیٹی لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم کا بڑا سسٹم ہوتا ہے ہمارے وال ٹو وال اس ٹائم پہ اسکول ہے کراچی پبلک اسکول ہے اس کے برابر میں کین اکیڈمی ہے اس کے برابر میں بیکن ہاؤس سسٹم ہے اور پھر آجاتا ہے اکرہ یونیورسٹی اور بلکل ساتھ وال ٹو وال ہمارا پروجیکٹ یہاں پر آ رہا ہے اچھا اسی روڈ کے اوپر سکس لینڈ روڈ گورنمنٹ نے اپروف کر آئے جو ملیر ایکسپریس وے سے کنیکٹ ہوگا تو اب اس پروجیکٹ میں سب سے بڑی تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس جگہ کو ہم نے دوسری رہ گئی بات اس کا بوکنگ کا جو پروسیجر یہ ہے کہ ہم میک بلڈر کی روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ پہ کام شروع کرتے ہیں ایت کے بعد ہم نے اپنے لی آؤٹس دیئے میں آفیشلز کو وہ سب سے پہلے وہ کر آ جائیں وہی بات سب سے جو ریپیٹ کری میں نے دوسروں کے نہیں ہے کہ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ کوئی بھی بوکنگ لینا ہے کہ آپ کے یہ نام پر یہ پروجیکٹ ہے آپ کے بعد لی آؤٹس کی اپروولز موجود ہیں اس کا تمام چیزیں جتنی این او سیز فور سیل ہیں وہ اپرووڈ ہیں وہ پریپریشن ہو رہی ہیں جیسے ہی وہ مچیور ہو جائیں گی ہم سب سے پہلے کام کریں گے فاؤنڈیشنز ڈالنا شروع کر دیں گے اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے اتنا سفیشنٹ کام ہو چکا ہے کہ اب ہم کوئی بھی کلائنٹ کو دکھا کر وہ اس کو اعتماد اپنا بحل کیا جائے جی بتائیں کہ کتنے عرصے میں آپ اس کو ڈیلیور کریں گے کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہوگا جو لوگ بک کرانا چاہیں تاکہ وہ اپنا ایک پروڈرام ترتیب دے لیں جی جیسے کہ میک بلڈر کی شروع سے روایت رہی ہے کہ ہم اتنا پروجیکٹ بنا دیں کہ جو لوگوں کو اعتماد رہے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا دوسری بات وہ ہی بات میں اپنے نئے ریپیٹ کروں گا کہ لوگ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ پلوٹ جس پہ آپ لانچ کر رہے ہیں یہ آپ کے نام پر ہے آپ کے بعد تمام این او سیس این او سیس فور سیل لیئرٹ کے اپروول وہ ڈیمانڈ کریں اس میں شرم محسوس نہیں کریں چاہے وہ جتنے بھی بڑا بلڈر ہے جتنے بھی چیچے کے دفتر میں بیٹا ہے اور اگر آپ ایک اپائٹمنٹ میں لیں جانا رہے ہیں تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے پوچھیں کہ یہ میری ڈیمانڈ یہ چیزیں سامنے لاکے رکھیں آپ لڑائی کروا دیں گے کسٹومر کی کسٹومر کی لڑائی نہیں یہ تو خوشی کی بات ہے اور آپ اگر اس کو کوئی چیز سیل کر رہے ہیں بل فرض آپ کسی دکان میں جاتے ہیں کوئی چیز خرید دیں تو آپ اسے سو سوال کرتے نہیں کرتے کہ یہ بھی چیز دکھاؤ آپ لوگوں نے آفیس اتنے اچھے بنائے ہوتے ہیں گارڈ سیکیورٹی یہ وہ سٹاف لوگ اندر جا کے ویسی پریشان یہ ہی ہماری قوم کا علمیہ ہے کہ یہ سوالات نہیں کرتے اور پھر بعد میں پھر یہ جا کے اپنی کمپلینز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا مہنگائی کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بالکل ہے لوگوں کی کیوت خرید میں بہت فرق آ گیا سروائف کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اسی ملک میں ہم پیدا بھی ہوئے ہم نے مرنا بھی اسی ملک کے اندر ہے محنت کرنے میں لگے رہتے ہیں اس حالات میں ہم بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ اسی ملک سے ہم روٹی روزی آج بھی بناتے ہیں کل بھی بنائیں گے انشاءاللہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا کچن کو تو کنٹرول کر سکتے زیادہ کھارے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے چلو بھے کم چیز ایکسٹرارڈنری جو لگجریز ہیں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے آپ لوگ تو بزنس مہن ہیں آج سریعہ کی قیمت کچھ اور ہے سمنٹ کی بوری کچھ اور ہے لیکن پان سال کا آپ کا پروجیکٹ ہے پان سال میں قیمت کہاں جائے گی کس طرح آپ مینج کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں دیکھیں یہ ایک اچھے بیلڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی سیلنگ پوائنٹ پر آتا ہے تو وہ اپنا ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف لینڈ بھیجتا ہے ہماری بھی پالیسی وہی رہتی ہے کہ اگر ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی ایک ایک وائر قریبی جگہ اور جیسے کہ ہمارے پاس پانچ سو یونٹ ہے تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم دھائی سو سے یونٹ اوپر سیل نہیں کریں وہی چیز ایوریج ہماری بناتی ہے کہ اگر ہم کنسٹریکشن کاسٹ کو آج اور پانچ سال کے بعد ہم اس کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں پہلے سے ہم فیزیبیلیٹی کے اندر کہ یہ کاسٹ یہاں پر ہے اور یہاں تک جا سکتی ہے تو وہی فلیٹ جو اپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود سٹاک میں رہیں گے تو وہ ریٹس کو ہم میچ کر کے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں بیچ میں کوئی ریٹ بڑھ جائے پرائیس چیزوں کے تو کیا آپ لوگ بھی اس کو انکریز کریں گے یا اسی ہم جس کلائنٹ سے جو کمیٹڈ ہم ایک روپیہ بھی انکریز آج جو بک کرائیں گے فلیٹ اور پانچ سال کے دورہ ہم نے وہی انسٹالمنٹ آپ کو دیں گے چاہے یہ سریعہ جو آج کنسٹریکشن کار پانچ سی ہزار ہے وہ چودہ ہزار پر چلے جائے ہم ان کو اسی ریٹ پر ڈلیور کریں گے انسٹالمنٹ کا کیا طریقے کار ہوتا ہے ہم بہت فلیکسیشن دیں گے اسٹالمنٹ کے اندر ہم پبلک کو یہی کہیں گے کہ ایک جو ایڈوانس ریشو ہوتا ہے اس کے بعد جو پانچ سال کا پلان بنتا ہے ہم ان کو پلان نہیں دیں گے آپ اپنی آسانی سے اپنا پلان دیں اچھا مطلب آپ کا بروشر نہیں ہوگا ہم بتائیں گے تو اسی ساتھ سے اگر کوئی منتلی دینا چاہے کوارٹرلی دینا چاہے اور جیسے بھی دینا چاہے اس کو ہم اس پہ تنگ نہیں کریں گے اگر وہ ایکوال ای 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 بیسس کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اس پہ بھی پروائیڈ کریں گے کوئی بینک کے لون وغیرہ کی سہولت بھی پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں وہ بینک لون ہم بینک سے بسیکلی کام ایفیلیٹڈ نہیں رہتے کچھ بلڈر لے سے کرتے ہیں میں بینک سے بلکل کام نہیں کرتا ہوں لیکن اگر کوئی بندہ اپنا لون اپروف کروا کے اپارٹمنٹ لینا چاہے تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے طور پر اپنے طور پر ہم کوئی فیسلیٹی بینک کی پروائیڈ نہیں کریں اچھا ایک چیز اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی کہ کچھ انسٹالمنٹ میں کبھی کمی آ جاتی ہے ملک کے حالات ایسے ہیں لوگوں کی جابز ہیں کیونکہ آپ کا تو ضائع پتے سیڈری پرسن لوگ زیادہ لیں گے جاتے ہیں ایس پر لو جو کہتا ہے کہ تین اسٹالمنٹ کے بعد ہم اس کو نوٹیس دے دیں لیکن نوٹیس دینے کے بعد لوگ کچھ اور کہتا ہے لیکن انسانیت کے ناتے آپ جب ایک بیسکلی دیکھیں بیلڈرز کو لوگ برہ کہتے ہیں لیکن زندگی بھر کی لوگوں کی کمائی وہ کہاں لگاتا ہے بیسکلی وہ بیلڈرز کے بعد لگاتا ہے اس کا ٹارگٹ زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر بنانا ہے تو وہ گھر پروائیڈ کرنے والے تو ہم بیلڈر نہیں ہیں نا تو جو اچھے بیلڈر ہیں بیسکلی وہ ان کا ڈریم آپ نے کہا کہ حالات ملک کے مہنگائی ہے لیکن آج بھی ہر انسان کا زندگی بھر کا ٹارگٹ میں اپنا گھر بنالو تو اس کا جب اتنا پریمیم پیسہ اتنا ویلیویبل پیسہ تو ہم اس کو جو پروائیڈ کریں گے اب کچھ لوگ جو ڈیفالڈ کر جاتے ہیں ہماری میک بیلڈر کی جو پولیسی ہے اس پولیسی کے مطابق ہم اس کو ہنڈویٹ پرسن پیسے واپس دیتے ہیں ہم کوئی ڈیٹیکشن نہیں کرتے زیرو پرسن ڈیٹیکشن کے بعد لیکن ہماری کوشش یہ جاتی ہے کہ تین اسٹالمنٹ مس ہونے کے بعد بھی ہم ایکسس تین اسٹالمنٹ کے اس کو ٹائم دے ہم سکس اسٹالمنٹ تک اس کو چلاتے ہیں جب بالکل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کر پاتا اور وہ خود آکے کہتا ہے کہ مجھے تو پیسوں کی بھی نیڈ ہے تو ہم اس کے پیسے اس کو واپس دیتے ہیں ریڈیکشن آپ وہ جو پیسے اس نے دیے ہوتے ہیں اس میں سے کاٹتے ہیں یا ایکچول اماؤنٹ ہوتی ہے دیکھیں فیو آف بیلڈرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں پیسے ٹین پرسن ٹوینٹی پرسن لیکن کس اماؤنٹ میں سے جو اس کا کیپیٹل اماؤنٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایک روپیہ بھی ڈیٹیکنی کرتے ہیں ہم اس کو ہنڈرز پرسنٹ پیسے واپس دیتے ہیں لائٹ ہے وہاں پر کہاں پر آپ کے پروجیکٹ پر لائٹ گیس پانی آلڈی موجود ہے اچھا کنیکشن تو سنا تھا آج کل بندے گیس کے پرانے پرسنٹ پر ہم پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس سب چیزیں آلڈی موجود ہیں تو پہلے آپ انفرسٹرکچرز کا پورا کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کریں گے جتنی ایمنیٹیز ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے کیا ایڈوانس کیا رکھیں گے کچھ ٹوینٹی پرسنٹ سے ہم اس کو ایڈوانس پیمنٹ پہ چلائیں گے اور پھر ہم اس کو ایزی فائی فیئرز اسٹالمنٹ پہ لے کے جائیں گے اچھا آپ کے لیے ایک بات مشہور ہے کہ آپ خالی زمین پہ ٹین لگا کے نہیں بیٹھتے کہ بھئی آ جائیں بروشر لے لیں نہ مارکٹنگ والے کو دیتے ہیں پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں چیزیں پھر لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں دعوت رکھتے ہیں بریانی کھلاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بھئی یہ جگہ ہے اب ہم بیچ رہے ہیں یہ ہر چیز آپ کی ایک انوکھی ایک یونیک ہے کیا وجہ یہ دیکھیں اس میں یونیک نیس تو کوئی ایسی نہیں ہے اس میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا دیکھیں کوئی بندہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ پیسے کہاں سے ارنج کریں بڑی محنت کی لوگوں کی کمائی ہوتی ہے اب لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک 3D ایمیجنیشن کے اندر بہت خوبصورت پروجیکٹ ہوتا ہے اور اسی کو اٹریک کر کے لوگ لے لیتے ہیں لینے کے بعد اب وہ بچارہ اپنے پیسے جمع کر کر کے لوگوں کو بلڈر کو دیتا جا رہا ہے اور جب وہ دو سال بعد جاتا ہے وہ ہی مٹی کی صورتحال موجود ہوتی ہے تو ڈیلیور کرنا اگر آپ نے کسی کی ذمہ داری اپنے صرف لیے تو زندگی دین میں بھی اور دنیا دونوں میں جواب دے وہ بلڈر ہے تو یہی کوشش ہے کہ ہم کہتے ہیں میکسیمم اس کو بنا کر لوگوں کے پیسے دے جلتا جل ان کو سیلڈیٹ دے کے ان کی چیز ان کے حوالے کر رہے جہاں ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے ایک آخری سوال یہ بتائیں اب جو لوگ آپ نے اتنی تعریفیں کری ہیں اتنی لوگوں کو سنہرے سبز باغ دکھائیں اب لوگ آپ سے کس طرح کانٹیک کریں یا ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب آپ لانچنگ کی طرف جا رہے ہیں یا بوکنگ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ایلیٹ ویراؤس سسٹم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بدین اتھری منس بھی گانا ڈیلیورد دا پروجیکٹ اب ہم اس کو لانچ کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو لانچ ہی نہیں کر رہا ہے کمپلیٹ کر دیا کمپلیشن سارٹیفیکٹس ہمارے پاس آگئے ہیں آئی ٹی ٹاور بن گئے کمرشل ٹاورز بن گئے آفس ٹاورز بن گئے اب ہم اس کو لانچ کریں گے جیسے کہ اب آپ اس سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا جدید بنایا ہے تو 3D پہ جدید نہیں بنایا ہے ہم فیزیکل ہی دکھائیں گے لوگوں کو اور دیکھ رہے ہوں گے لوگ اس سکرین پہ یہی چیز ہم نے بنائی ہے اب الحمدللہ ہم ڈیلیور کریں گے اور ویری نیکس ڈے اپنے نام پہ سیل ڈیٹ لیں تو آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کس طرح ہے ہماری اوفیشل ویب سائٹ موجود ہیں ہمارے نمبر موجود ہیں میک بلڈرز آن ڈیولپرز کے نام سے بہت شکریہ آسیم صاحب آسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میک بلڈرز کی جانب سے ایک نئے پروجیکٹ جدید طریقے سے لانچنگ کی طرف جا رہے ہیں ضرور پتہ دنیا ترقی کر رہی ہے تو پاکستان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ترقی کرے اپنے جو جو بلڈرز پروجیکٹ لا رہے ہیں نئے ان کو چاہیے کہ وہ فالو کریں میک بلڈر کو تاکہ لوگوں کو بہتر اور بہترین سہولیات جو ہیں وہ مہیا کر سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا اگرے پرگرام میں اگرے نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچا سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ